کوہارٹ میں ایک اجتماعی قبر سے کچھ ڈیڈ بوڈیز ملی تھی شانگلہ کے لوگوں کی تھی مزدور تھے کوئلہ کی کانوں میں تو اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے شانگلہ سے ایک نوجوان ہے حمید اللہ افغان سلام علیکم حمید اللہ محلی علیکم سلام سر یہ بتائیں کہ یہ کوہارٹ میں ڈیڈ بوڈیز ملی تھی یہ شانگلہ کے لوگ تھے یہ کیا مسئلہ ہے سر اوزر جو تینا آٹھار اللہ شیمی لیتی اور اٹھارہ لاشوں کے لئے حکومت وقت کے پاس آٹھ امبولینس تھی اگر یہ لیور کے لئے کروہ اور اربو کا بچٹ ہوتا ہے ایک امبولینس میں دو دو لاش ہے تھی اور سندے کے لوگوں نے اپنے ہی فیسوں سے لیے حکومت کے پاس کیا اتنا وسائل نہیں ہے ہمارے شانگلہ کے عوام یہ سوتیلی مارک جیسے صدوق کیوں کیا جا رہا ہے چند روز پہلے کوئٹہ میں پیش آنے والے واقعہ پر متاثرین خاندان کو پچاس بچاس لاکھ ملے تھے جبکہ یہاں شانگلہ کے عوام کو پچاس لاکھ جوتا ہے حال ملے بھی نہیں ایک شنگل کے شعروں سے الگ الگ صدوق کیوں کرے اگر بات کیا جائے تو وزیر علیہ ورش شوقت یوسف زی شانگلہ سے ہے وہ وزیر نہیں بلکہ پیٹے کے بانیوں میں سے ہے کیا آپ یہ بھی نہیں کر سکتے یا مزدور کا حقوق کا علم نہیں شانگلہ عوام چلے چلے ایک منٹ ایک منٹ یہ آپ نے جو بات کی کیا ادھر بھی دو پاکستان ہیں کہ کوئٹہ میں چونکہ انہوں نے پروٹیسٹ کر دیا ہزارہ لوگ بیٹھ کے بہت ظلم ہوا ان کے ساتھ خدا نہ خواستہ ہم یہ نہیں کہہ رہے بہت ظلم ہوا لیکن شانگلہ میں آپ کے اپنے صوبے میں ادھر بھی تو ظلم ہوا ہے مراد سعید کا وہ ایریا ہے وہ یوسف زی صاحب کا ایریا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی بیلہ کا ہو سارا ہمارے ہمارے اور اسی طرح کو ہرٹ بھی سارے جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں سب ایک ملک ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ چونکہ ایک کسی ایک جگہ سے تھا وہ تو ایک کمیونٹی تھی نہیں ہونا چاہیے تھا بڑا اور یہ جو ہمارے جو شانگلہ کے بھائیں ہیں جو کہ مجھے نہیں علم اس پہ تحقیقات ہو رہی ہے کیونکہ جو یہ واقعہ ہوا ہے اور جو اجتماعی قبر میں ڈالا گیا یہ اس کو تھوڑا سا ٹائم بھی گزر گیا ہے ابھی اس میں تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ جو متاثرہ فیملیز ہیں ان کو بالکل وہ ملنا بھی چاہیے اور شوکت یوسف زی صاحب میرا خیال ہے اس میں میری بات بھی ہوئی تھی وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں ظاہرہ ان کا علاقہ ہے اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو متاثرہ خاندان ہیں کیونکہ یہ غریب لوگ مزدوری کے لیے گئے تھے اور ان کا پھر پرسان حال نہیں رہا تو میں بالکل اتفاہ کرتا ہوں حمید اللہ صاحب سے کہ ان کو بالکل ان کو معاذہ بھی ملنا چاہیے کیونکہ یہ زیادہ مستحق بھی ہیں اور کیونکہ اگر جو محنت مزدوری کے لیے جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے فیملی کو پارل رہا ہوتا ہے تو ان فیملیز کو بالکل سپورٹ کرنا چاہیے اور میں خود بھی سی ایم صاحب سے بات کروں گا اور مجھ سے شوکت کی ضرور سے تو میں رابطے میں ہوں حمید اللہ دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں کہ شانگلہ کے لوگ غریب ہیں مزدور ہیں وہ کانوں میں کام کرتے ہیں کس طرح کے مسائل فیس کرنا پڑتے ہیں چونکہ منسٹر صاحب بیٹھے ہیں یہ ابھی وعدہ کر رہے ہیں کہ چیف منسٹر سے بھی بات کریں گے یوسف زہی صاحب سے بھی بات کریں گے ہمارے شانگلہ کے زیادہ تر لوگ جو پلکان میں موجود ہیں اس کے کولے کے ملک کے طرح اہم رول ہے خبر دون خان میں جتنے بھی کول مین ہیں یہ سب غیر قانونی ہے یہ کول مین کے انڈر نہیں بنا ہے جبکہ کول مین ہوتا ہے تو انٹرنیشن دنیا میں ورکر کو اپنا حقوق ہوتا ہے لیکن یہاں پر اسی پرسن حقوق نہیں ملتا ہے مین کے انسپکٹر جو ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے وہ مین کا انفکشن کرے مین میں گیر کا خطرہ ہے یا نہیں اگر خطرہ ہے تو بند کرے لیکن بے تقسمتی سے کانوں کے مالکان اتنی مضبوط ہوئے کہ حکومت سے مدد لے کر تو ان ایکسپکٹر کو یا نوکری سے پارک کا تیار دستور کرتا ہے ان ٹانسپروں پر حکومت کو نظر ہے یا حکومت کی ماں پر ہو رہا ہے یا اس کے لئے کسی قابل انجنئر ضرورت نہیں ہے جی بڑا ایکسپلیسٹ سوال ہے سوشل سیکیورٹی کا سوال ہے نہیں ظاہر ہے وہ تو ہونا چاہیے اور جہاں تک یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جس طرح ہم احساس پروگرام ہے اسی طرح ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو سوشل سیکیورٹی ہے ایک تو یہ صوبائی ایشو ہے اور اس پہ بالکل گورنمنٹ کو جو پرومیشل گورنمنٹ ہے ان کو ایسا میکنزم بنانا چاہیے اور بنے بھی وہ ہیں اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے جس سے کہ اس قسم کی خاص طور پر وہ کام جس میں کہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے جس میں کہ ہم نے جو کانوں میں کام کرتے ہیں کوئلے کی کان میں کام کرتے ہیں وہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی یہ ایک خطرناک کام ہے جس وقت کسی وقت کان بیٹھ جاتی ہے اور سانز بند ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو مالک جن کو کی لیز دی گئی ہے ان کو اس بات پر ابلیگیشن دی جائے کہ ان کی لیز کسی وقت کینسل کی جائے گی اگر وہ یہ ان بنیادی چیزوں کا جو مزدور کام کرتے ہیں ان کی فلا بیبود ان کی صحت ان کی ان کی ان کیس آف ڈیتھ وہ ساری انشورنس وہاں ہے اس کا ارینجمنٹ ان کو کرنا چاہیے